جس طرح ہمارے معاشرے میں دوسرے اور بھی مسائل ہیں اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اہم مسئلہ ہے ٹانس جیڈر جو بھیک مانتے ہیں ان پہ ہم گوھر نہیں کرتے اسی طرح یہ ایک مرد اور عورت کے بیچے ایک تیسری جنس ہے میں مورت ہزار سورت ہوں میں کتنی حسین بد سورت ہوں آخر یہ کون ہیں آدم کی اولاد تو ہے پر یہ عورت ہونے کے احساس سے اور مرد ہونے کے احساس سے محروم ہیں یہ خواجہ سرہ بھی ایک انسان ہے ہم میں سے ایک ہے پر لیکن ہماری سوسائٹی ان کو ایک عجیب نگاہ سے دیکھتی ہے مگل ایرہ کے دور میں جب کلچر نام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا تب یہ خواجہ سرہ مالوں میں نوکریاں کرتے تھے ایک دور ایسا آیا جب برٹش کالونی نے سیکشن 377 ان کے اوپر لگا دیا اس کے بعد یہ خواجہ سرہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے ان کے پاس پھر کوئی لیونگ سورس نہیں بچا پھر انہوں نے بھیک مانگنا شروع کیا یہ سب ہی جانتے ہیں کہ مخنص یا خواجہ سرہ پیدا ہونا کسی کے اختیار میں نہیں یہ بالکل اسی طرح کسی کو لڑکا یا لڑکی پیدا ہونا ہے پر لیکن ہمارے سوسائیٹی کے پڑے لکھے لوگ بھی ان کو ایک غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں جب ان کو شیری ہونے کے ناتے اپنے حقوق نہیں ملتے تو ان کے پاس بھیک مانگنے کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں بچا پاکستان میں دوسرے مسئلوں کی طرح یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے اس پہ بھی گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کیمرامین نوید علی کے ساتھ علی جان زیب نیوز اسلامباد